ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی پیاری سی کیٹ دکھانے والی ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتانے والی یہ کوئی اور کیٹ نہیں ہے میرے گھر کی پیاری سی سٹریٹ کیٹ ہے ویسے تو یہ میں اپنی بھی نہیں کہہ سکتی تو یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے چھوٹی سی جو اپنے ماں کے ساتھ کھیل رہی ہے یہی والی یہ پیاری سی کتنی کیوٹ دکھ رہی ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اچھی تو دیکھتی میں مجھے تھوڑا کیٹ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں یہ پنجے پنجے نہ چلا لے کیونکہ ابھی تو یہ اس کی ماں سے ٹرین کر رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اسے چھوڑ بھی دیئی کیونکہ یہ کافی بڑی ہو چکی ہے یہ اس کو میں نے جب شوٹ کیا تھا تب جلائی کا ڈائم تھا اس کے ایک مہینے تک یہ دونوں گائب تھے اگست کے بعد یہ مجھے دیکھیں اس کے بعد اس کی ماں سے چھوڑ چکی تھی یہ دیکھیں کہ ماں نے اسے چھوڑ دیا تب یہ خود سے انڈیپینڈلی بھوگتی رہتی ہے جگہ تو یہ ہمارے یہاں بھی آئے دیکھیں کتنی انڈیپینڈنٹ اور ڈسیپلین والی کیٹ بن گئی بھی ہے نا میرے ایک بھی پلانس پر اس نے پیر نہیں رکھا اور ویسے تو یہ گارڈین وغیرہ میں گندے وغیرہ بھی نہیں کرتی ہے بھی تک تو اس نے نہیں کیا ہے اور اسے ملک تھوڑا بہت پسند ہے جیسے ہم کبھی کبھی دے دیتے ہیں جب بھی یہ آتی ہے ہمارے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک سے زیادہ نون ویچ کھانا پسند کہتی ہے جیسے کی چکن مٹن اور سرتی دودھ تو اس کا بس آپشن ہے جب کچھ نہ ہو تو دودھ چلو پی لیتے ہیں ویسے والا سین ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہ بھی ہے اب مزے لے کے پی رہی کیونکہ بھی اسے بھوک لگی بھی ہے یہ سوئی بھی تھی میں نے جیسے ہی رکھا یہ چلدی سے آئی اور ٹیسٹ کرنے لگی کہ مجھے ملا ہے ویسے میں جب بھی صبح اٹھ کے آتی ہوں تو یہ پتہ نہیں کب سے آئی رہتی ہے اور میرے آتے ہی یہ اپنی پھوچھ لانا شروع کرے گی اور میرے ہاں کے پیچھے کرنا شروع کر دے گی اور یہ نیکس ٹے تھا جب شبہ صبح یہ آئی ہے اور میں نے اسے دون دیا اور یہ جلی 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 جیسے لگ رہا ہے کہ اسے کب سے پیاس لگی ہو مجھے تھی یہ بہت پیاری لگتی ہے لیکن اسے بھی مجھ سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے مجھے بھی اسے تھوڑا ڈر لگتا ہے تو ہم دونوں ہی ڈسٹنس مینٹین کر کے دوسرے سے دوستی کیے میں بٹ ہے تو یہ بہت کیوٹ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیوٹ نہیں لگ رہی لگ رہی ہوگی نا کیونکہ یہ ہے کیوٹ ماسون سی چھوڑی سی پیاری سی بچی کیٹ کی تو یہاں پھر نیکس ٹے ہو گیا اور ہم نے اسے آج پہلی بار چپ زردی دیا تھا تب کا یہ ویڈیو ہے دیکھیں کتنے مزی اسے چاٹ چاٹ کے کھا رہی ہے اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کیسے زردی کافی زیادہ پسند ہے تو ہم نے اس کے پاس سے زردی دینا شروع کیا تھا اسے لگ رہا ہوں اسے بریانی مل گئی ہو اور جب میں نے اسے ایک دن حلوہ دے کے دیکھا تھا حلوہ اور اور آدھی روٹی یہ اسے چاٹی اور پڑا مو اتاف کر رہی ہے اپنا اسے کیسے کیا عجیب سی چیز کھا لی ہو تب مجھے پتہ چلا کی اپیو نون ویجیٹیرین کیٹ ہے اسے نہ گھی نہ چاول کچھ بھی پسند نہیں ہے چاول وغیرہ تو پھر بھی بریانی والے چاول تو تھوڑا بہت کھا بھی لے گی زیادہ رہیں دس دانیں مشکل سے زیادہ تر یہ زردی ہے بریانی کی بوٹیاں اسے بہت پسند ہوتی ہیں جیسے کی آپ چکن بریانی دے دیں اس کے چکن کی ہڈی یہ سب مزے سے کھائے گی دیکھیں بھی چھوٹی ہے تو اسے سوفٹ چیزیں زیادہ پسند ہیں حدی کو اتنا نہیں کھا پاتی ہے اور چوہے میڈکوں کی تو یہ فین ہے سب سفاہ چٹ کر لیتی اور ایک آر دو چوہے لا کے رگ بھی دیتی ہے مار کے تو کافی ٹیلنٹ ہے اس میں اور میں نے اسے پھر ایک دن اور زردی دی دن دیکھیں اس نے کیا کیا ہے آج اس نے صبح میں سارے دودھ کو گرا دیا اس کا من نہیں تھا دودھ پینے کا اس نے سارے دودھ کو گرا دیا اور اب اسے لگ رہا ہے کہ میں اسے پھر سے دودھ دینے والی ہوں اور یہ دیکھیں سونگ رہی ہے کہ اسے میں نے پھر سے دودھ دیا کیا ایسے لگا کہ میں اسے کچھ بول رہے ہوں یا ڈانٹوں گی میں نے سارا کچھ کرا دیا پتھو دے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے دوسرے پلیپ میں زردی رکھی گیا دیکھیں کہ ادم مزے سے کھانا شروع کر دیا یم 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 تیسٹی تیسٹی زردی کتنے لوگوں کو سٹریٹ کیٹس پسند ہیں پرشن والی کیٹ ہوتی وہ پسند ہے آپ کو مجھے تو دونوں ہی اچھے لگتی ہیں لیکن یہ والی میری دادا اچھے لکھ رہی ہے کیونکہ یہ آپ نے سامنے مجھتی کر رہی ہے باقی سارے تو پکچرز میں یا پھر روڈ پہ کبھی کبارت دیکھ جاتے ہیں اور یہ ایک دن جب ہم نے اسے بریانی دیا تھا تو اس کی بریانی پارٹی ہو گئی تھی چکن بریانی اور یہ دیکھیں اپنی بڑے زور شور سے ہندی خطورنی کی خوشش کر رہی ہے بیٹ ابھی فیلال اس کی دانت ہو رہے چھوٹے ہیں تو وہ نہیں پھر پا رہی ہے باقی اس نے پیسز جلدی جلدی سفا چٹ کر لی ہے جب تھک کہ میں اپنا موبائل لے کے آئیے تب تک پیسز سفا چٹ کچھ بچے ہیں بیوی جنہیں وہ کھا رہی ہے اب دیکھیں اس نے اپنی دیر میں کئی بھی چاول کو مو تک لے لگانا اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ مشکل سے دس دانے چاول کھا لے وہی بہت ہے اس کیلئے چاہے وہ بڑیانی ہو یا پھر نارمل کوئی سا بھی چاول ہو جیسے یہ نارمل چاول تو چھوے گی بھی نہیں جہاں تک میرا خیال ہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینکس فور واشنگ پلیز لائک شیئر سسکرائب ملتے ہیں پھر نیکسٹ 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 ملتے ہیں پھر نیکسٹ